بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک حیرت انگیز ایسی آیت پیش کر رہا ہوں ایک آیت ہے اور ایک دعا ہے بسیکلی ناظرین وہ لوگ جو کہ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کرز لیا ہوا ہے اور کاروبار بھی نہیں ٹھیک اور کرز کیسے واپس کریں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار تو ٹھیک نہیں ہیں اور وہ کرز لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ شرماتے ہیں ظاہر ہے کہ کرز لینا سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے اور کرز لینے والے کئی گردن جھک جاتی ہیں آنکھیں جھک جاتی ہیں زبان پہ لگام آ جاتی ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ بولتی بند ہو جانا اور مکمل طور پر نظریں جھکنا یہ تو بڑی معمولی بات ہے وہ پورا کا پورا بندہ خود ہی جھک جاتا ہے جس بندے نے کرز لیا ہوا ہو اور ناظرین یقین کریں کہ جو آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ایسا حیرت انگیز عمل ہے کہ جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک دعا ہے ایک آیت ہے تو ناظرین انشاءاللہ بیزناللہ تعالی بزرگان دین جو کہ اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ ہوئے انہوں نے اس آیت کو یہ دونوں جو الگ الگ وظیفے ہیں انہوں نے اتنی اس کی شان بتائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو وہ کام کرنے والا مینتی ہو یعنی گھر بیٹھ کے چار پائی نہ توڑتا ہو کہ گھر بیٹھ کے چار پائی پہ لیٹھ کے کہے جی کہ میں وظیفہ کروں گا اور بس فرشتہ چھپر پھاڑ کے اوپر سے چھت توڑ کے آئے گا اور آگے کروڑا نہیں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہو انسان اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو بندہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے ناظرین میرے رب کریم کا حصول بھی بڑا ہی عجیب ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ پاؤں ہلواتا ہے پھر آپ کو عطا فرماتا ہے میں جب بھی قرآن پاک پڑھا پچھلے جتنے بھی مطلب چالیس سالوں سے میں حیران ہوا تمام واقعات پہ کہ اللہ رب العزت کام کرنا چاہتا ہے انسان کے لیے وہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ کام کرنے تو میں یہ کر دوں گا فار ایگزیمپل ناظرین آجائیے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے پہ آجائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اب حضرت مریم علیہ السلام پیاسی بھی اور بھوکی بھی اور گھر سے دور چلی گئی ہیں تھوڑا سا دور مطلب کہ جب پیدائش ہونی ہے تو فرشتے نے بتا دیا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے وہاں زکی یقیناً اڑیا لگی حضرت مریم علیہ السلام کی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو خجور کا درخت ہے نا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اس خجور کے تنے کو ہلاؤ تو تازہ خجوریں گھریں گی ناظرین حیرانگی کی بات ہے کبھی بھی زندگی میں خجور کا درخت بڑا ہو اس کے تنے ہلانے سے خجوریں نہیں گرتی یقین کریں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خجور کے درخت سے خجوریں اتارنے کے لیے وہ انہوں نے ربر باندھی ہوتے ہیں رسیاں باندھی ہوتی ہیں انسان نے اور وہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ چڑ کے درخت کے اوپر چڑتے ہیں کیونکہ وہ جون جون پتے کٹ دے جاتی ہیں تو سیڈی 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 بننا چروع ہو جاتی ہے تو پھر جا کے اتارنی پڑتی ہے اور یہ فرما دیا کہ تازہ خجوریں گریں گی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف اتنا اور وہ عورت جس کے ہاں اولاد ہونے والی ہو تو وہ کیا خجور کے تنے کو ہلا سکتی ہے اتنا موٹا تنہ ہوتا ہے خجور کا اور بڑا مضبوط تنہ ہوتا ہے دوسری طرف حضر موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھ لیجئے کہ فیرون کی قوم کو لے کے جا رہے ہیں فیرون پیچھے آ گیا ہے پوری فوج لے کے اور اس ارادے سے کہ سب کو ختم کر دے گا اب سمندر میں راستہ بنانا تھا تو اللہ رب العزت نے صرف اتنا فرمایا کہ سمندر میں لاتھی مارو سمندر میں لاتھی مارنے سے راستہ بان جاتا ہے کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو جائیں لیکن بظاہر دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ لاتھی ماری اس مندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سوکھا ہوا راستہ سوکھا ہوا راستہ بن گیا چشمیں چاہیئے تھے بارہ قومیں تھی بارہ چشمیں لاتھی مارو چشمیں اور فیرون کے دربار میں سامپوں کے مقابلے میں جو اسہ پھینکا وہ سامپ بن گیا پیسے بھی سامپ آ سکتا تھا اس اسہ ہی کو سامپ بننے کی کیا ضرورتی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا ہاتھ ہلاؤ میں تمہارے لئے سب کچھ حاصل کر دوں گا اس لئے میں وظیفے ہمیشہ انہی کے کامیاب ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں فار اگزیمپل جو دکان پہ بیٹھا ہے اٹلیس اس کو معلوم ہے کہ گاہک آئے گا تو خریدے گا اب جو گھر بیٹھ کے جو آن لائن بھی کام نہیں کرتا اور وہ یہ کہے گا کہ گھر آکے کوئی مدد کر جائے گا تو ایسے نہیں ہوتا تو ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے دینے کا طریقہ تو ناظرین بہت ہی پیارا وظیفہ جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں نوٹ کر لیجئے اللہ کی قسم زندگیاں بدل جائیں گی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آپ نے کیا کر دی آپ کے پاس کون سی گدر سنگی آپ کے ہاتھ لگی کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے آپ کے تو دن ہی بدل گئے تو فقیر سے بھی بادشاہ بان جائے ایسا وظیفہ ناظرین ایسا وظیفہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے اور انہیں بتایا کہ وہ بندہ جو یہ وظیفہ کرے گا اس کا نمبر کاروبار بہترین ہو جائے گا اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی تو پھر وہ کرزدار بھی نہیں رہے گا الٹا وہ کرز دینے والا ہو جائے گا تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے غور سے سن لیجئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بعد اس نمازِ اشا سات دن کا وظیفہ ہے سیون ڈیز آن لی دن آپ تیہ کار لیجئے بہتر ہے اگر جمعہ کا دن شروع کر دیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے سب سے شروع اس کو جمعہ والے دن کریں یا جمعہ رات کو شروع کریں یہ دونوں زیادہ اچھے دن ہیں تو اگر ان تین دنوں میں دو دنوں میں نہ شروع کر سکیں تو سوار سے کر لیجئے بعد نمازِ اشا آپ نے چودہ سو چودہ دفعہ وان فور چودہ سو چودہ دفعہ آپ نے یا وہاب جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا وہاب یعنی کہ رزق میں بھست دینے والا بہت زیادہ رزق تافرمانے والا یا وہاب کا آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی چودہ سو چودہ دفعہ اشا کی نماز کے بعد کتنی تسبیحات ہوگی یعنی کہ تسبیحات اور چودہ اوپر اتنی ہے سو دنوں کی تسبیح ہوتی ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب اتنی اسی بات یہ آپ نے کرنا ہے اوکے اب یہ چودہ سو چودہ دفعہ یا وہاب آپ نے پڑھ لیا اب آپ نے سو دفعہ ایک دعا پڑھنی ہے سو دفعہ ایک دعا پڑھنی ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے چودہ سو چودہ دفعہ اللہ کے صفاتی نام یا وہاب اسے پکارا اب آپ نے اس کی ایک دعا ہے اسی نام سے ریلیٹڈ وہ کیا ہے یا وحابو حبلی من نعمت دنیا والآخرت انکا انت الوحاب یہ والی ایک دعا ہے یہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے سو بار کیا یا وحابو حبلی من نعمت دنیا والآخرت انکا انت الوحاب تو ناظرین اس سے اول اور آخر یعنی پہلے اور بعد پورے وظیفے کے سات سات بار آپ نے درور شریف پڑھنا ہے جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد یہ بھی درور شریف ہو جاتا ہے یہ بھی پڑھ لیں سات سات بار یہ آپ کا ایک دن کے وظیفے کا پہلا حصہ ہوا وظیفے کا پہلا حصہ ہوا اس وظیفے کا دوسرا حصہ اب آپ نے 99 بار یہ ایک آیت پڑھنی ہے صرف بسم اللہ پڑھ کے یہ ایک آیت پڑھنی ہے ایک بار بسم اللہ اور ایک بار یہ آیت آیت کیا ہے یہ ناظرین آپ نے 99 دفعہ پڑھنی ہے 99 دفعہ اب آپ کا یہ وظیفہ ہو گیا مکمل اب آپ کا ایک دن کا وظیفہ ہو گیا باقی رہ گئے چھے دن اب ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان باقی چھے دنوں میں یعنی آخری وظیفہ پڑھنے تک آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروش شریف کا ورد کرنا ہے فار ایکزیمپل آپ کسی کام سے جا رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں موٹر بیک چلا رہے ہیں خواتین اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں کھانا بنا رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں تو بس کیا ہے ایسے جیسے لگے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہیں جیسے جیسے اکثر لوگ گناتے رہتے ہیں آپ نے دروش شریف جو آپ کو پسند ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی والا میں یہ دروش شریف پڑھتا ہوتا ہوں جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں کچھ بھی موٹر بائک چلاتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آپ نے سات دن یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یادکار کر کے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ بیزناللہ تعالیٰ ساتھویں دن دروش شریف جب آپ پڑھیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر چکے ہوں گے سات دن کا آپ کی حالت بدل چکی ہوگی آپ کی حالت انشاءاللہ بدل چکی ہوگی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے چھپر پھار دیئے رزق آپ کے لئے رزق چھپر پھار دیئے آپ کے لئے تو یہ وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ بیزناللہ تعالیٰ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اجازت عام اول تو مجھے اجازت کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ عجیب لگتا ہے کہ دعا بتائی ہی ہوئی ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی آیت ہو تو میں اجازت دوں میں تو برپاد ہو جاؤں گا یہ لفظ کہتے ہوئے بھی کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتا جن لوگوں کا منطق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ شاید وہ جو صرف جنات کو قابو کرنے کے لئے جو کچھ عمل ہوتے ہیں ان کے لئے اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں ان کیس کہ جنات بہاری پڑ جائے یہ ہو جائے یہ وظائف ہیں تسبیحات ہیں اذکار ہیں ذکر ہیں وہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آپ نے یہ حجت کرنی ہے اللہ نے آپ کو عطا کر دینا ہے اور دیکھئے کیا سے کیا موجزات ہوں گے آپ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ آئیں گے اور آپ کی جھولیاں بھرتے جائیں گے روپوں پیسوں سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واہ یارب تیرے رنگ ہی اور نرالے ہیں تیرے رنگ ہوں گی کیا بات ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اس سے یہ ویڈیو اوروں تک بھی پہنچ جائے گی وائرل ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ اس سے ہمارا بھی مضب ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک پریس کر رہے ہیں وائرل کر رہے ہیں کومنٹس میں اچھے لکھ رہے ہیں تو ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے نہ تو ہماری کوئی صندوق چڑھی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوئے اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو بہت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحم موسیقی